دوستو سن دوہجار بارہ میں پوری دنیا میں ایک افوہ فیلی کہ 21 دسمبر دوہجار بارہ کو ہماری دنیا تباہ ہو جائے گی اس نیوز کو سبھی نیوز چینل نے اپنی ہیڈلائنز پر کبر کیا اس پر ایک مووی دوہجار بارہ بھی بن چکی ہے جس میں ہماری دنیا کے اندھ کو درسایا گیا ہے دراصل یہ افوہ اس لیے فیلی کیونکہ کافی سارے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ مایہ سبودہ کا کلینڈر 21 دسمبر دوہجار بارہ کے بعد ختم ہو جائے گا اس کلینڈر میں 21 دسمبر کے آگے کی ڈیٹ کو نہیں درسایا گیا اس لیے کافی سارے لوگ اس بھبستیمانی سے گھبرائے ہوئے تھے لیکن یہ بھبستیمانی غلط ثابت ہوئی تو آئیے آج ہم اسی مایہ سبودہ کے کلینڈر کے بارے میں جانتے ہیں یہ کلینڈر اتنا خاص کیوں ہیں آج کی ویڈیو میں ہم یہ سب جانیں گے دوستو میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ماینز پیرامیٹ کے پاس اس پیرامیٹ میں چار سائیڈ ہیں اور ہر ایک سائیڈ میں 91 سیڈیاں ہیں تو چاروں سائیڈ کو ملا کر ٹوٹل 364 سیڈیاں ہو گئیں اور ایک فائنل سیڈی پیرامیٹ کی ٹاپ پر مندر میں جانے کیلئے ہیں یعنی کی ٹوٹل کتنی سیڈیاں ہو گئیں 365 اور یہ 365 سیڈیاں ہمارے سال کے دنوں کو درساتی ہیں اس کا مطلب ماینز ان پیرامیٹ کا استعمال دنوں کو گننے کیلئے بھی کرتے تھے ان کو کلینڈر کی طرح بھی استعمال کرتے تھے ایسا ہم کو پیرامیٹ میں بنائی گئی سیڈیاں درساتی ہیں چلیے اب میں آپ کو ماینز کلینڈر کے بارے میں بتاتا ہوں جو مایہ سبودہ کے کلینڈر ہیں وہے دراصل تین کلینڈر سے مل کر بنے ہوئے ہیں پہلا دہ لانگ کاؤنٹ دوسرا ٹوزلکن جس کو ڈیوائن کلینڈر کہا جاتا ہے اور تیسرا ہب جس کو سیڈیاں کلینڈر بھی کہا جاتا ہے ٹوزلکن اور ہب یہ دنوں کو کاؤنٹ کرتے تھے اور لانگ کاؤنٹ یہ لمبے سمیہ کو کاؤنٹ کرنے کیلئے استعمال کیا جاتا تھا سب سے پہلے میں آپ کو ہب یعنی کی سیڈیاں کلینڈر کے بارے میں بتاتا ہوں جو ہب کلینڈر ہے وہے ہمارے آج کے کلینڈر سے مل کھاتا ہے اس میں تین سو پیسٹھ دن ہوتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ اس کلینڈر میں اٹھارہ مائنے ہوتے ہیں اور ہر ایک مائنہ بیس دنوں کا ہوتا ہے تو ٹوٹل کتنے دن ہو گئے؟ تین سو ساٹھ دن اور انیس بہ مائنہ بھی ہوتا ہے جو کی کیول پاس دنوں کا ہوتا ہے ان پاس دنوں کو مایہ سبتہ کے لوگ انلکی مانتے تھے یہ ہے ہب کلینڈر اس سمیں مائن سبتہ کے دوارہ سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا تھا کیونکہ یہ ایک ریگولر کلینڈر ہے جو کی اس سمیں کے لوگ اپنے کام اور تاریخ کو نابنے کے لیے استعمال کرتے تھے اب دوسرا ہے تو جلکن جس کو ڈوائن کلینڈر یعنی کی دیوتاو کا کلینڈر بھی کہا جاتا ہے یہ ہے کلینڈر مائن سبتہ کے پرانے اکتوار ریلیجیس ایوینڈ اور جب کوئی نیا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام رکھنے کے لیے اس کلینڈر کا استعمال کیا جاتا تھا اس ڈوائن کلینڈر میں دوسرا ساٹھ دن ہوتے ہیں جو کی بیس پیریڈز میں ڈوائیڈ ہیں اور ہر ایک پیریڈ میں تیرہ دن ہوتے ہیں تو یہ ہے کلینڈر مائنس کس کے لیے استعمال کرتے تھے اپنے ریلیجیس ایوینڈ اور سیریمنیس کے لیے چلیے اب ہم ان کے لاشٹ کلینڈر پر آتے ہیں جو کی ہے لانگ کاؤنٹ یہ ہے ایک کافی خاص کلینڈر ہے یہ ہے کلینڈر مائنس کے دورہ کافی لمبے سمیں کو میزر کرنے کیلئے استعمال کیا جاتا تھا مائنس اس کلینڈر کو کیسے استعمال کرتے تھے آئیے جانتے ہیں وہے لوگ ایک دن کو کن بولتے تھے بیس دن یعنی کی بیس کن ملا کر ایک یونل بنتا ہے ایسے ہی جب اٹھارہ یونل ملتے ہیں تو ایک ٹون بنتا ہے جو کی ہوتا ہے تین سو ساٹھ دنوں کا بیس ٹون مل کر ایک کارٹون بناتے ہیں جو کی سات ہجار دو سو دنوں کا ہوتا ہے اور ایسے ہی جب بیس کارٹون ملتے ہیں تو ایک بک ٹون بنتا ہے ہم ایک ڈیفولٹ institute لیتے ہیں جو کی کسی بھی دن کو ریپریجینٹ نہیں کرتی اور یہ ہے جیرو ڈاٹ جیرو ڈاٹ جیرو ڈاٹ جیرو ڈاٹ جیرو ڈاٹ یعنی کی پانچ بار جیرو ماینز کی یہ دیٹ کسی بھی دن کو ریپریجنٹ نہیں کرتی ہم لوگ رائٹ ہینڈ سائٹ سے شروع کرتے ہیں پہلی جگہ پر کن آتے ہیں یعنی کی ڈیز آتے ہیں جیرو سے لے کر نائنٹین تک کن کو فل کیا جاتا ہے جیسے ہی نائنٹین کن کے بعد ایک اور دن بڑھتا ہے تو ایک یونل بڑھ جاتا ہے کن کے بگل والے کولم میں یہ یونل جیرو سے لے کر سیونٹین تک چلتے ہیں جیسے ہی سیونٹین یونل کے بعد ایک اور یونل بڑھتا ہے تو یونل کے بگل والے کولم میں ایک تون بڑھ جاتا ہے اور جیرو سے لے کر نائنٹین تک یہ تون بڑھتے ہیں اور پھر ایک کارٹون بڑھ جاتا ہے اور ایسے ہی بیس کارٹون مل کر ایک بکٹون بناتے ہیں اور یہ بکٹون جیرو سے لے کر تھائٹین تک ہوتے ہیں تو پوری لانگ کاؤنٹ سائیکل ٹیرہ بکٹون سے مل کر بنی ہوتی ہے جس کو گریٹ سائیکل بھی کہا جاتا ہے اور یہ پوری گریٹ سائیکل لگوک پانچ ہزار ایک سو پچیس ساروں میں ختم ہو جاتی ہے یعنی کی پورے ٹیرہ بکٹون ختم ہو جاتے ہیں اور کلینڈر پھر سے ریفریس ہو جاتا ہے اور اس گریٹ سائیکل کے بعد کونسی ڈیٹس ہو کرے گی جیرو اور اکیس دسمبر دو ہزار بارہ کو کچھ ایسا ہی ہوا مائنز کلینڈر کے گریٹ سائیکل اس دن ختم ہوئی اور کلینڈر پھر سے ریفریس ہوا ایک نیا فیس چالو ہوا اس چیز پر گریٹ سائیکل کے انتھ ہونے پر لوگوں نے اس کو یہ سمجھا کہ یہ مانف سبویتہ کے انتھ کو درساتا ہے اور اس دن پرتویت تباہ ہو جائے گی جس کو لوگوں نے مائنز سبویتہ کی ایک بہوستوانی کے روپ میں سمجھا جبکہ وہ اصل میں کیا تھا گریٹ سائیکل کا انڈ تھا تو فرینڈز آئی ہوپ آپ کو اس ویڈیو سے مائنز کلینڈر کے بارے میں جرور سمجھ میں آیا ہوگا اگر ایسا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ سیئر کیجئے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ وکس میں لے کر جرور بتائیے اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آگے آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مرسنا ہوپای